موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو جنات سے متعلق بات ہو رہی ہے پچھلے کئی دنوں سے کہ جنات اور انسانل کا ایک دوسرے سے واسطہ بھی پڑتا ہے اس زمن میں بھی ہم نے بات کی آپ سے اور مختلف معاملات میں ایک دوسرے کی مدد بھی یہ کرتے ہیں چاہے انسان کو اس کا علم ہو یا نہ ہو جنات انسانوں سے علم دین بھی حاصل کرتے ہیں صحیح العقیدہ جنات بزرگان دین سے بہت عقیدت بھی رکھتے ہیں محبت بھی رکھتے ہیں اور ان کی بارگاہوں میں حاضریاں بھی دیتے ہیں ان کے ہاتھ پر گناہوں سے طائب بھی ہوتے ہیں ان کے مرید بھی ہوتے ہیں جبکہ بعض جنات ایسے بھی ہوتے ہیں جو انسان کو نقصان بھی پہنچا بیٹھتے ہیں ان کی آپس میں لڑائیاں بھی ہوتی ہیں بعض اوقات جنات انسان کو اغوا بھی کر کے لے جاتے ہیں بعض اوقات قتل بھی کر دیتے ہیں اس سے متعلق میں نے آپ کو چند ایک واقعات پچھلے دروس میں دیئے ہیں اچھا آج بات کرتے ہیں کہ جنات انسانوں کی چیزیں استعمال کیسے کرتے ہیں اس زمن میں حضرت صفان ابن سلیم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جنات انسانوں کے سامان اور کپڑوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں لہٰذا تم میں سے کوئی اگر کپڑا پہنے یا اتارے تو اسے چاہیے کہ بسم اللہ شریف پڑھ لے کیونکہ اللہ عز و جل کا نام مبارک یہ مہر کی مانند ہوتا ہے کتاب العظمہ میں حدیث نمبر 1123 صفحہ 426 اچھا اسی طرح کتاب العظمہ میں ہی حدیث 1119 صفحہ 425 پر حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہوں سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب آدمی کپڑے اتارتے وقت بسم اللہ پڑھ لیتا ہے تو اس کے جسم کے پوشیدہ حصوں اور جنات کی آنکھوں کے درمیان اور اس کے جسم کے پوشیدہ حصوں کے درمیان پردہ حائل ہو جاتا ہے اچھا اسی طرح ایک سوال آیا تھا کہ بھئی انسانوں اور جنات میں آپس میں نکاح کے بارے میں کیا معاملہ ہیں مختصر بتا دیتا ہوں بہارے شریعت سے اس میں نکاح کے بیان کے زمن میں آتا ہے مفتی محمد امجد علی عظمی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مرد کا جنیہ جسے آپ بعض لوگ پری بھی کہتے ہیں مجھ سے سوال کیا تھا ایک لڑکے نے سوال کیا تھا کہ پری سے ہم نکاح کر سکتے ہیں نہیں تو جنیہ جسے کہتے ہیں مرد کا پری سے یا عورت کا جن سے یہ نکاح نہیں ہو سکتا یہ بہارے شریعت میں نکاح کے بیان میں یہ سٹیٹونٹ موجود ہے مفتی محمد امجد علی عظمی رحمت اللہ علیہ کے اچھا حضرت ابو محسرہ حیرانی جو ہے وہ فرماتے ہیں کہ جنات اور انسان قاضی محمد بن علاسہ کے پاس مدینہ منورہ کے کوئے کا جھگڑا لے کر آ گئے حضرت ابو محسرہ سے سوال کیا گیا کہ کیا جنات آپ کے سامنے ظاہر بھی ہوئے آپ نے فرمایا میرے سامنے ظاہر تو نہیں ہوئے لیکن میں نے ان کی بات چیت گفتگو سنی ہے قاضی صاحب نے انسانوں کے لیے فیصلہ کیا کہ وہ طلوع آفتاب سے غروب آفتاب تک اس کوئے سے پانی لے لیا کریں اور جنوں کے لیے فیصلہ کیا کہ وہ غروب آفتاب سے طلوع فجر تک اس کوئے سے پانی لے لیا کریں اس حکایت کے جو راوی ہیں وہ کہتے ہیں کہ انسانوں میں سے جب کوئی اس کوئے سے غروب آفتاب کے بعد پانی لیتا تو وہ جن اسے پتھر مارتے اللہ اکبر آکام المرجان فی احکام الجان میں پیج نمبر ایٹی سکس پر یہ حکایت آتی ہے اسی طرح علامہ علوسی بغدادی رحمت اللہ علیہ اس مسئلے پر کہ جنات کا انسانوں کو قابو کر لینا اس مسئلے کے اوپر بیان کرتے ہیں تفسیر روح المعانی میں کہ بعض جسم میں ایک بدبو داخل ہوتی ہے اور اس کے مناسب ایک خبیص روح اس پر قابو پا لیتی ہے اور اس انسان پر مکمل جنون تاری ہو جاتا ہے بسا اوقات یہ بخارات انسان کے حواس پر غالب ہو کر حواس کو معتل کر دیتے ہیں اور وہ خبیص روح انسان کے جسم پر تصرف کرتی ہے اور اس کے عزا سے کلام کرتی ہے چیزوں کو پکڑتی ہے اور دوڑتی ہے حالانکہ اس شخص کو بالکل پتہ نہیں چلتا اور یہ بات عام مشاہدات سے ہے جس کا انکار کوئی زدی شخصی کر سکتا ہے تو روح المعانی کی جلد نمبر تین صفحہ نمبر سکسٹی سیبن اچھا اسی طرح حضرت عبید بن عبرس رحمت اللہ علیہ اور ان کے ساتھی سفر میں تھے یہ ایک ایک ساپ کے پانس سے گزرے جو گرمی کی شدت اور پیاس سے تڑپ رہا تھا ان میں سے ایک شخص نے اس کو قتل کرنا چاہا لیکن آپ نے اسے منع کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ اس وقت قطرہ پانی کا زیادہ مہتاج ہے چنانچہ وہ شخص اترا اور اس پر پانی ڈال دیا پھر وہ لوگ وہاں سے چل دی اچانک یہ لوگ بہت بری طرح سے راستہ بھٹک گئے یہ اسی پریشانی کے عالم میں تھے کہ ایک پکارنے والے نے انہیں پکارا کہ اے اپنے راستے سے بھٹکے ہوئے مسافروں یہ جوان اونٹ لو اور اس پر سوار ہو جاؤ تو بہرحال وہ لوگ اس اونٹ پر سوار ہوئے اور چل پڑے جب اس مقام پر پہنچے جس کی اس نے نشاندہ ہی کی تھی تو اتر گئے اور اونٹ کو چھوڑ دیا اور پھر مخاطب ہو کر کہنے لگے کہ اے نوجوان تو نے ہمیں جہالت اور بے خوری اور جنگل اور بے آوان سے نجات دی جس جنگل میں واقفکار سوار بھی گم ہو جاتے ہیں تو کیا تم ہمیں حق بات سے آگاہ نہ کروگے تاکہ ہمیں بھی معلوم ہو جائے کہ وہ کون ہیں جس نے اس وادی میں نعمتوں کی سخاوت کیے تو اس جن نے جواب دیتے ہوئے کہا کہ میں وہی بہدر ہوں جس کو تم نے تپتی ہوئی ریت پر تڑپتے ہوئے دیکھا تھا جس کی وجہ سے میرا شکار آسان ہو گیا تھا یعنی تم چاہتے تو مجھے بہ آسانی قتل کر سکتے تھے تم نے پانی کی سخاوت کا احتمام اس وقت کیا جبکہ عام طور پر اتنی گرمی میں ایسے بیابانوں میں لوگ جانوروں پہ رحم نہیں کھاتے اور سنو نیکی باقی رہتی ہے اگرچہ عرصہ دراز گزر جائے اور برائی پترین چیز ہے جسے کوئی توشہ سفر نہ بنائے تو بارال اس واقعے کو بھی کتاب الحواطف جو ابن عبد دنیا کی بڑی مشہور کتاب ہے اس میں جلد نمبر دو پیچ نمبر 484 پر بیان کیا گیا ہے تو یہ چند واقعات تھے جو میں نے آپ سے ذکر کیے کہ انسانوں اور جنوں کی آپس کی ملاقات کے واقعات اور اسی طرح جنوں اور انسانوں کی شادی ہو سکتی ہے کہ نہیں اور کس طرح جنات انسانوں کی مدد کرتے ہیں اور کس طرح انسان جنوں کی مدد کرتے ہیں انشاءاللہ جنوں کی دنیا سے متعلق کچھ اور واقعات پھر اگلی نشست میں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اور آپ کی سہولت کے لیے ووٹس ایپ کا گروپ بھی بنا ہوا ہے اور ٹیلی گرام کا چینل بھی بنا ہوا ہے دونوں کی لنکس ڈسکرپشن میں موجود ہیں آپ کو ریمائنڈ کر آتا جلوں کہ سید سات قادری انگلش چینل ایک ہے اور اسی طرح میں نے ابھی ریسنٹلی سید سات قادری قرآن ریسیٹیشن کا چینل بھی لانچ کیا ہے تو ان دونوں چینل کو وزٹ کرنا انہیں سبسکرائب کرنا ان میں ویڈیوز دیکھنا نہ بھولیں اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیک آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپڈیٹ بن سکے اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشن میں بھی جوئن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کمیٹ کرنا نہ بھولیں